اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل گھرداری وید بوشی کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایک بہت ہی زبردست ریسپی اور وہ ہے آملیٹ بوفے اس میں میں ٹین ڈیفرنٹ ٹائپس کی آملیٹ بتاؤں گی بلکہ ٹین سے بھی زیادہ ٹائپس کی تو اب جو مائیں پریشان رہتی ہیں کہ ہمارے بچے اگ نہیں کھاتے وہ پریشان ہونا چھوڑتے ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی ریسپی تو آپ کو ضرور اپنے بچوں کے لئے پسند آ جائے گی تو چلیں چل کے دیکھ دیں یہ کس طرح سے بننی ہے پہلے یہاں ایک نظری انگریڈینٹس کو دیکھ لیں کہ میں کون کون سے انگریڈینٹس کو یوز کر رہی ہوں اس میں سب سے پہلے یہاں پر ہمارے پاس ہے سپرنگ انین ہے ہرا دھنیا ہے ادرک ہے باری کٹا ہری مرچے ہیں اور ٹماٹر ہے پھر ہمارے پاس انڈے ہیں پانچ اور یہ مشروبز ہیں بروکلی ہیں سوسیجز ہیں اور پکا ہوا کیمہ ہے ساتھ ابلے ہوئے آلو ہیں اور فرائیڈ چکن ہے جس کو میں نے شریڈ کر لیا تھا اور اس سے آگے ہمارے پاس پالک ہے اور آلیوز ہیں دونوں طرح کے ساتھ میں چیز ہے اور سب سے اینڈ میں شملہ مرچا ہے تو یہ سب چیزیں ہم یوز کریں گے چلیں ہم سلتے ہیں اس کی تیاری کی طرف سب سے پہلے میں نے پانچ انڈے اس میں توڑ لینا ہے اور پھر ان کو میں نے بیٹ کرنا ہے بیٹ آپ کسی فوق سے بھی کر سکتے ہیں اور بیٹر سے بھی کر سکتے ہیں میں تھوڑی دیر اس کو ایسے مکس کر کے اور پھر میں بیٹر سے کر لوں گی اس کو بہت اچھی طرح آپ نے بیٹ کرنا ہے جتنا اچھا اور جتنا فومی بیٹ ہوگا اتنا زیادہ اچھا fluffی اکثر ایگ میں برائلر ایگ ہوتے ہیں اس میں بہت سمیل ہوتی ہے تو وہ سمیل یہ ڈالنے سے نہیں آئے گی یہ اپشنل ہے یہ بھی اپشنل ہے اور ملک بھی اپشنل ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ وہ سکپ کر دیں تو باقی اگر آپ نے ریڈ چلی بھی نہیں یوز کرنی تو پھر آپ صرف بلیک پیپر اور سالٹ یوز کر لیں وہ ہم نے ایک بیٹ میں مکس کر دینا ہے چلیں جی اب چلتے ہیں نمبر ون ریسپی کی طرف اس میں میں نے دوا لے لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا میں نے دیسی گھی ایڈ کیا ہے اور اب اوپر میں نے ایک بیٹ ڈال دی ہے اب اس پر میں چیز ڈال رہی ہوں اور ساتھ میں میں نے یہ پالک کٹی ہوئی ڈال دی ہے اور اب اس کو فولڈ کر دوں گی میں بس یہ اچھی طرح سے کک کر کے دونوں طرف سے یہ تیار ہے اب آگئی ہے سیکنڈ ریسپی کی باری اب پھر اگین میں نے تھوڑا سا گھی ایڈ کیا ہے گھی بھی آپ نے اپنی مرضی سے ایڈ کرنا ہے اگر آپ تھوڑا کھاتے ہیں تو پھر تھوڑا ڈالنے اچھا ایک بیٹ ڈال کے میں نے اوپر چکن سپریڈ کر دی ہے اور اب ساتھ میں نے چیز بھی ڈال دی ہے یہ والی اوملیٹ بھی بچوں کو بہت پسند آتی ہے ان کو ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ پیزا کھا رہے ہیں چلیں جی اب آگئی تھرڈ ریسپی کی باری یہ سوسیجز چیز اوملیٹ ہے اس میں سوسیجز یوز کر رہی ہوں سوسیجز بھی اکثر بچے شوق سے کھا لیتے ہیں تو اس کو بس ایک بیٹ میں آپ نے ایڈ کر دینا اور ساتھ چیز ڈال دینا ہے اور بس دونوں سائیڈوں سے پکا لینا ہے اچھا ابھی آپ نے یہ دیکھ کے پریشان نہیں ہو جانا کہ ہائے یہ کیا ہر اوملیٹ میں چیز ہی ڈالی جارہی ہے شروع کی سیون ریسپی چیز والی ہیں وہ سپیشلی بچوں کے لیے ہیں اور اینڈ پہ بڑو اور بزرگوں کی بھی آ جائے گی دیسی والی جی تو دیکھتے ہیں فورت نمبر پہ ہم کونسی بنا رہے ہیں جی تو یہ ہے بروکلی اینڈ چیز اوملیٹ بروکلی بہت زیادہ حیدی ہے بچوں کے لیے اور وہ اگر ویسے نہیں کھاتے تو اس طریقے سے آپ ذرا ان کو دے کے دیکھیں انشاءاللہ وہ ضرور کھا لیں گے تو یہ بھی آپ ضرور ٹرائے کریں اور یہ بڑے مزے کی لگتی ہے میری بھی فیورٹ ہے اب فیفت نمبر پہ میں جو بنا رہی ہوں وہ ہے کیپسیکم آلیو اینڈ چیز اوملیٹ اس میں میں نے آلیوز ڈالی ہے کیپسیکم ڈالی ہے اور ساتھ میں چیز ڈالا ہے اور یہ بھی بچوں کا فیورٹ ہے آلیوز بچوں کو اسپیشلی بلیک والے تو بہت پساند ہوتے ہیں تو وہ ذرا ان کو نظر آجیں گے اس میں تو اچھے شوق سے کھا لیں گے جی تو اب سکس نمبر پہ جو ہے وہ ہے مشروم کیپسیکم اینڈ چیز اوملیٹ اس میں بھی میں کیپسیکم یوز کر رہی ہوں اور ساتھ میں مشروم یوز کر رہی ہوں کیونکہ کیپسیکم مشروم کے ساتھ بڑی اچھی لگتی ہے تو یہ بھی آپ ٹرائے کریں ضرور اب سیون نمبر پہ ہے ہمارے پاس میں سپیشل اوملیٹ یہاں پر میں نے متن کا کیمہ یوز کیا ہے جو میں نے سالن پکایا تھا نا اس میں سے میں نے تھوڑا سا نکال لیا بس اور اب وہ میں نے ایسے ایک بیٹ کے اندر ڈال کے تو بس اس کو دونوں سائیڈوں سے پکا لیا اور میں نے کچھ بھی نہیں کیا اس میں میں سوچ رہی تھی کہ سیون ریسپیز ہیں چیز والی لیکن یہ سکس تھی چلیں اب چلتے ہیں نیکسٹ کی طرف یہاں پر ہے پٹیٹو اوملیٹ یہاں پر میں نے بوائل پٹیٹو ڈال دی ہیں اس کے اندر تھوڑا سا دھنیا ڈالا ہے تھوڑا سا ادھرک ڈالا ہے اور تھوڑی سی ہری مرشیں ڈالی ہیں ساتھ میں یہ والا بھی بہت مزی کا لگتا ہے اور یہ بوائل پٹیٹو بھی میں رائتہ بنا رہی تھی بوائل کیے پٹیٹو تو اس میں سے میں نے تھوڑے سے رکھ لیا تو آپ یہ بھی ضرور ٹرائے کریں آپ میش بھی کر سکتے ہیں پٹیٹو کو جی تو اب نمبر نائن پر ہمارے پاس آگئی ہے دیشتی سٹائل اوملیٹ جی جو ہم سدیوں سے بناتے آ رہے ہیں نا اوملیٹ وہ ہی والی میں بنا رہی ہوں اس میں میں نے جو ہے سپرنگ انیان ڈال دیا ہے اور دھنیا ڈال دیا ہے مرشیں ڈال دی ہیں اور ساتھ میں ادھرک ڈال دیا ہے بھری کٹا ہوا اب آگئی ہے جی نمبر ٹین کی باری اس میں ٹوماتو گرین آنین اور کیپسکم میں نے یوز کی یہ تھوڑا اس کو کلر فل بنانے کے لیے تو اگر آپ کو ٹوماتو پساند ہیں کیپسکم پساند ہیں تو آپ یہ ٹرائے کریں اچھا جی اب آگئی ہے تھوڑا سا ٹویسٹ دینے کی باری تو ٹویسٹ اس میں کیا ہے وہ میں آپ کو چال کے بتاتی ہوں سب سے پہلے ہم نے گھی ڈال کے ایک بیٹ ڈال دیا ہے پھر میں نے دھنیا ڈال دیا ہے ادھرک ڈال دیا ہے اور مرشیں ڈال دی ہیں اور پھر میں نے سوسیجز ڈال دی ہیں اور اب میں نے ڈال دیا ہے کوئیک اوٹس تو یہ پورا ہول میل بن گیا ہے آپ کا اس میں اوپر بھی میں تھوڑا سا ایک ڈال رہی ہوں تاکہ یہ پورا پیک ہو جائے اوٹس اندر پیک ہو جائیں اور اس کو تھوڑا سا زیادہ دیر پکانا پڑتا ہے تاکہ اوٹس جو ہیں وہ کک ہو جائیں اندر ہی اس کے ساتھ آپ کو نہ بریڈ لینے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی پراتھا یا روٹی لینے کی ضرورت ہے یہ ویسے ہی آپ کھائیں سپون کے ساتھ یا فوک کے ساتھ اور یہ پوری ڈائٹ ہے آپ کی اگر آپ بریک فاسٹ میں یہ کھا لیتے ہیں تو آپ یقیناً ویٹ لوس بھی کریں گے اچھا جی اور سب سے اند میں اب ہمارے پاس ہے کہ اگر آپ کے بچے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایگ نہیں کھانا اور صرف بریڈ کھانی ہے تو پھر آپ نے کس طرح سے ان کو ڈیل کرنا ہے یہ میں نے ایگ ڈالیا ہے اوپر چیز ڈال دیا ہے میں نے اور پھر میں نے کیپسی کم ڈال دی ہے مشرومز ڈال دی ہے جو آپ کے بچے کو پس آدنا ہے وہ سب چیزیں ڈال دیں اس طرح سے لگا دی ہے اس کے اور وہ پورا ایگ اوپر لگ گیا ہے اب اوپر میں نے چیز ڈال دیا ہے اور اب میں اولیوز ڈال دوں گی اور یہ بن گیا ہے ہمارا بریڈ پیزا اور یہ بچوں کو بہت پساند آتا ہے اب آگیا ہے جی سربنگ کا ٹائم آپ اس طرح سے بھی سرب کر سکتے ہیں اوپر میں نے سارے نام لکھ دی ہیں اور ساتھ وہ جو جو اوملٹ تھی وہ رکھ دیا ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے اس میں آپ کوئی بھی ٹوپک بغیرہ لے لیں اور اس پر اس طرح سے لکھ کر اور یہ لگاتے ہیں ہر ایک پر الگ الگ یہ آپ پہلے بنا کے رکھ دیں اور پھر جیسے جیسے اوملٹ بناتے جائیں اس کے اوپر یہ ٹائگ لگاتے جائیں جی تو کیسی لگی یہ انٹرسٹنگ ریسپی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ریسپیز کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ سپسکرائب کریں سپسکرائب کریں سپسکرائب کریں سپسکرائب کریں موسیقی